الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھے یا گھٹنوں کو سوال کیا گیا ہے میرا سوال نماز میں سجدے سے متعلق ہے میں نے اس بارے میں دو مختلف اقوال پڑے ہیں ان میں سے ایک قول کے مطابق سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا افضل ہے لیکن کتاب صفت صلات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے لیے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے اور صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھوں پر مقدم کرنا ہی اونٹ کی طرح بیٹھنا ہے اور وہ اونٹ کی طرح بیٹھنے کو درست نہیں سمجھتے اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے اہل علم کی سجدہ کے لیے جانے کے انداز میں مختلف آراء ہیں یعنی کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں یا پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے چنانچہ اس بارے میں ابو حنیفہ شافعی اور احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق نمازی اپنے ہاتھ زمین پر رکھنے سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے بلکہ امام ترمزی رحمہ اللہ نے اس عمل کو اکثر اہل علم کی طرف منصوب کیا ہے چنانچہ امام ترمزی اپنی سنن ترمزی حدیث نمبر 268 میں کہتے ہیں اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے اور ان کا خیال ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے اور جس وقت اٹھے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھائے اس موقف کے قائلین نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو دلیل بنایا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تھے اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب کھڑے ہوتے تھے اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے اس روایت کو ابودود، ترمزی، نسائی اور ابن باجہ نے روایت کیا ہے اور امام دارکوت نے اپنی کتاب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پنتالیس میں اس بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث شریک سے صرف یزید بن حارون نے ہی بیان کی ہے پھر عاصم بن قلیب سے شریک کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا جبکہ خود شریک کوئی راوی نہیں ہے امام بہکی رحمہ اللہ سنن جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ایک میں کہتے ہیں اس حدیث کی سنت ضعیف ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے مشکات حدیث نمبر ایٹ نائن ایٹ میں اور ارواع الغلیل جلد نمبر دو صفحہ نمبر پیجتر میں ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر اہل علم جن میں ابن قیم رحمہ اللہ بھی شامل ہیں وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اسی طرح جن علماء اکرام نے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا موقف اپنایا ہے ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم اور موجودہ علماء اکرام میں سے شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح علیہ وسیمین رحمہ اللہ ہیں جبکہ مالک اوزاعی اور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھوں کو قدموں سے پہلے زمین پر رکھنا شریع عمل ہے اس کے لیے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو سجدہ کے لیے ایسے مت جھکے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اس حدیث کو مسند احمد جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکاسی ابودعود، درمزی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اکیس میں کہتے ہیں اس حدیث کو ابودعود اور نسائی نے جیت سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سنت صحیح ہے اس سنت کے تمام راوی سکہ ہیں اور صحیح مسلم کے ہیں ماں سوائے محمد بن عبداللہ بن حسن کے یہ راوی نفس الزکیہ العلاوی کے لقب سے مشہور ہیں لیکن یہ بھی سکہ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے بارے میں اپنے فتاوہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر ڈبل فور نائن میں لکھا ہے ہر دو صورت میں نماز جائز ہے اس پر علماء اکرام کا اتفاق ہے چنانچہ نمازی اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے یا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھے ہر دو صورت میں تمام علماء اکرام کے نزدیک متفقہ طور پر نماز صحیح ہے اختلاف صرف افضل میں ہے لہٰذا متلاشیان علم کو اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے جس طریقے پر تحقیق کے بعد انہیں اتمنان محسوس ہو اور عام آدمی ایسے شخص کی بات مانیں جس پر اس کو اعتماد ہو واللہ تعالیٰ اعلم فتوہ الشیخ محمد صالح المنجد اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ٹو ون زیرو ایٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ